السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسک اسلامی نیٹورک کے ناظرین استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آج کی اس ویڈیو میں جو پھر خواب سے متعلق ہے خواب کی تعبیر سے متعلق ہے کہ خواب میں آگ کو دیکھنا یعنی جلتی آگ کو دیکھنا یا آگ کو مختلف صورتوں میں دیکھنا اس کی کیا مطلب ہے اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے آئیے جان لیتے ہیں حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں آتش یا آگ دیکھنا بری بات ہے جو اسے پہنچے گی یعنی کہ خواب کے اندر کسی بھی طرح کی آگ کو دیکھنا یہ اچھی چیز نہیں ہے اسے دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے خیرات کرے اگر آگ کے شرارے اس پر بے قیاس پڑھیں تو اس بات کا مطلب ہے کہ محنت اور کسی سختی میں گرفتار ہو سکتا ہے حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اگر دیکھے کہ شہر یا کوچے میں یا کسی قصبے میں یا کسی جگہ آگ کے شرارے بلند ہوتے ہیں یا آگ کے شرارے گرتے ہیں تو آگ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ جنگ ہوگا کوئی فتنہ اٹھے گا کوئی فتنہ ہوگا اور اگر آگ کے شرارے بہت بڑے بڑے دیکھے تو دلیل ہے کہ عذاب خدا یا خدا کی طرف سے کوئی آسمانی آفت یا کچھ بھی نازل ہو سکتی ہے فرمان حختالہ ہے گویا آگ کے شرارے پھینکتی ہے محل کے برابر گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے اگر دیکھے کہ آگ کے شرارے لوگوں میں گرتے ہیں یا لوگوں میں پھیل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ کوئی جھگڑا ہوگا کوئی جنگ ہو سکتی ہے آگ ڈالنا اور آگ سے فسلنا اور اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ فتنے ہی کی طرف ہوتا ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہی کے کسی کام میں یعنی بادشاہ کے یا کسی حاکم کے کام میں مشغول ہوگا اور اگر آگ کے ساتھ دھوا بھی دیکھے تو اس کام میں کسی اندیشے کی یا ڈر کی جیسے کوئی کام ہے اس کے اندر کوئی نقصان ہے یا کوئی اندیشہ ہے تو یہ اس کی دلیل ہے اگر خام میں دیکھے کہ آگ اس کے ہاتھ میں ٹھنڈی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ یا کسی حاکم کی خدمت میں پہنچ کر اس کو کوئی حرام مال مل سکتا ہے اور اگر دیکھے کہ اس آگ میں سے ایک ٹکڑا اور لوگوں کو دیتا ہے یعنی آگ باٹ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے فیل سے اس کے کام سے لوگوں کو کوئی رنج اور غم یا کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے لوگوں کو اس کے دشمن اور لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے اور آگ پر کھانے کی چیز پکائے دیکھے کہ آگ پر کھانے کی چیز پکا رہا ہے اور پھر اس کو کھا بھی رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں سے اچھی اچھی باتیں سنے گا یعنی لوگ اس سے اچھی بات کریں گے اور اچھی طرح سے پیش آئیں گے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خواب میں آگ کا دیکھنا پچیس وجہ پر ہے نمبر ایک جو سب سے پہلی چیز ہے وہ فتنہ نمبر دو جنگ نمبر تین فساد نمبر چار خوف ڈر نمبر پانچ خصوصیت نمبر چھے بری باتیں نمبر ساتھ کسی کام سے منع ہونا یعنی کسی کے پاس کام کیلئے جانا اور پھر اس کا منع کرنا بادشاہ کا کوئی غصہ نمبر نو کوئی کسی طرح کی پکڑ کوئی عذاب نمبر دس کوئی نفاغ نمبر گیارہ بیرہ روی نمبر بارہ کبھی کبھی آگ کا مطلب علم اور حکمت بھی ہو جایا کرتا ہے نمبر تہرہ کوئی ہدایت کا راستہ یعنی آگ جو ہے مثل روشنی کے ہو جاتی ہے اور اس روشنی میں کوئی راستہ پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہدایت کا راستہ نمبر چودہ کوئی مصیبت نمبر پندرہ کوئی ترس نمبر سولہ جلنا اور وغیرہ وغیرہ تو بہرحال یہ ایک اس طرح کا معاملہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ آگ ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے پناہ چاہے اللہ کی طرف لو لگائے اور صدقہ اور خیرات کرے موسیقی